سلام سری وائی برو صاحب جیو ایک او انکار ست نام کرتا پرک نرپہو نربیر اکال مورت اجونی سیپ گرپرساد جب آد سچ جگاد سچ اے پی سچ نانک ہو سی پی سچ ناہوں جتی ستی نہیں پڑیا مورک مگدہ جنم پہیا پرنبت نانک تنکی شرنا جین تونہیں ویسریا جیو بلاویں تیو بولے سوامی قدرت کبنا ہماری ساد سنگ نانک جاس گایو جو پراب کی آت پیاری دین دنیا دے والی تاکت چاور شتر دے مالک تان 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 ساتھ گرو سری گرو گرن صاحب سچ پاچھا جیدے چرناوی سواہی مان گرو روپ گرو سروپ ساتھ سنگ جیو سابتوں پہلا مکھ رسنا دی پپترتا بہستے آتے گردیب ساتھ پران دے چرناوی چاپنیاں دے مہا باک نو سپلا کرنو بہستے کران دے کمہ کران دا تیا کر کے اپنی اشت دیب ساتھ گرو سری گرو گرن صاحب سچ پاچھا جیدے چرناوی چاہے جڑے ہو پائی صاحب پائی گرو دا جنے بھی فرمان کیتا ہے قربانی تینا گرو سکھا پائی پاگت گرو پرب کرن دے میں اونا گرو کے سکھا تو قربان جاندہ ہاں جو اپنے ساتھ قرآن دے پر کاش پتر پرب بڑی شردہ پاپنی شردہ اور اقیدت دے نار منو دے اپنی شردہ پیٹ کر دے تیساتھ قرآن دے جیبن تو جو صاحبہ نے سکھیامہ دیتی ہیں اونا ہوں اپنے ہردے بھی تارن کر کے گرو چالی دے تارنی بہن واسدے چتن شیل ہندے ہو آج آپ سمو سنگتا رالمر کے چھے میں پادشاہ میری پیری دے مالک تان تان ساتھ گرو سری گرو ہر گووند صاحب ستھی پادشاہ جیدہ پاون پویتر پرکاش تحالہ منا رہے ہو جنا پرتی پٹھا اپنے پائیسہ پائی گردہ جی نے ایک بار وچ انکت کرنا کیتا ہے کہ پانچ پیالے پانچ پیر شٹم پیر بیٹھا گرو پاری ارجن کایا پٹھ کے مورت حرگو بند سواری چلی پیڑی سوٹیاں روپ دکھابن بارو باری دل پجنگر سورماں بڑ جو دا با پرپکاری پچھن سکھ ارداسکار شے ملنا تک درس نہاری اگم گوچر ست کرو مختے بولے سنو سنساری کل جگ پیڑی سوٹیاں اب چل نیو اسار کھلاری جوگ جوگ ساتھ گرو ترہی افتاری اور انج کے لئے پائیسہ پائی گرو داچی نے انہا اٹھان دسان پنگتیاں بچ سارا کوشی ایک کجے بچ سمندر بند کر دیتا ہے جمیں سٹیجی سیوانو آرے ڈاکٹر صاحب آب جی دے نال ساتھ گرو سری گرو گرنس صاحب سچ پاتشاہ جی دے پرتی اشارہ کر رہی سانہ کہ گرو دیب ساتھ گرو گرو گرنس صاحب جی مہراج جوگو جوگ اٹھال کال جوگی جی بان دے کلیان واسے ساتھ گروہ نیسانو ایک مہان مہان کھجانہ پردان کیتا ہے جڑا گرو جڑا ہے ناو مرینہ ہو ویس ہو دیندہ رہنہ چوکے پوک دی پدویدہ مالک ہے اور دیت آری دی گرو دی پرمپرہ اتھوں ہی ختم ہو جان دی ہے پاہی گرو دا جی نے جدوں اے ساتھ گرو گرو ہر گوبنس صاحب سچ پاتشاہ جی نو پچھنا کیتا ہے مہراج چھے محلہ تک درس نہاری ساتھ گرو چھے ساتھ گروہ تک تے آسین درشن کیتی ہانا انہ آپ کرپہ کرو تو اڈی جڑی اے گرو نانک پاتشاہ جی دی جوت ہے اے ہور سریرک جامے کے نیتہ آرن کرے گی اور دین دنیا دے بالی شیم پاتشاہ انتر جامی ساتھ گروہ انہاں پتا سی اور کہہ دیتا ہے جوگ جوگ ساتھ گروہ ترہی ابتاری جوگ دا پاہ ہندہ دو دو تے دو چار چار ساتھوں بعد چار ساتھ گروہ دے تاری ہونگے اور اے دے بچ کوئی شاکشو باتیں لیا رہی جاندہ جو بارہ تیرہ پندرہ سوڑھاں گروہ دی اردہ سنگ کر دی ہے نہیں اے جو گرمت دا مارگ جو گرو چالی سی جوگ جوگ ساتھ گروہ ترہی ابتاری ہوتے جا کے قاتم ہو گئی پھر شابد گروہ دے لار ساتھ گروہ نے لادتا ہے اور ساتھ گروہ گروہ ہر گوبن صاحب سچے پادشاہ جی نے جو سکھ قوم دے بچ ریولوشن لیونا کیتا ہے تے جو پربکار کیتے ہیں وہ نہ پردی کیول دو پنکتیاں ہی کہنیاں بڑھ دی ہیں کہ داتا تیرے قبن قبن گن کیا کیا گاوان تم صاحب گنی ندانا تمری مہمہ برن نہ ساکھوں تم اٹھا کر اوچھ بگوانا پانجمہ پادشاہ ساتھ گروہ سری گروہ ارجن دیب جی مہراج شیدان دی سرطاج شہادت واسطے چلے ہے شہادتہ کارن کوئی نہیں کارن بڑھایا گیا کیوں بڑھایا گیا کیوں کہ ہمیشہ ساچدی عواج تو انہاں خطرہ ہو جان تو نہیں ہندہ جنہاں ساچدی عواج تو ہندہ اس ساچتے چھوٹ دی لڑائی منتوں چلی آ رہی ہے اور گروہ مہراج آپ پرچار کر رہے ہیں ساریانوں شب متی دے رہے ہیں کارن کوئی نہیں کسی دا برود کوئی نہیں کر رہے ہیں پر موکدی حاکم نو جو ساچدی عواج نو دبونا چندہ ہے اس نو اے ساچدی عبر دی عواج جنگینی لگ دی اور اس میں لے دے متاسبی لوگ جیڑے سانا شیخ سرہندی ورگے چندو ورگے اور نیکاں جیڑے اپنے آپ نو اکوٹی پاکت اکوان دے سانا چو بلیاں کیتیاں آپ سارے انو پتا کارن بنیاں شہادت اور شہادت دین تو پہلا گردیب سادگرہ نے گروہ حرکو بند صاحب مارا سچے پادشاہ جنو کور سا دیا اور کور سا دے کے کہنا کیتا پتر موکدی جالم حکومت جڑی ہے اس ساچدی عواج نو دبونا چندی ہے اور اس حچ ساچدی حق دی عواج نو ہڑپنا چندی ہے جے شانتی دے نال نا سمجھنا تا پھر جس بولی دے نال اے سمجھنا چندی ہے وہ بولی دے نال اے نو سمجھاونا ہے سادگرہ اپنے شریر پہ چھوندیاں ہویاں پہلا سادگرہ گروہ حرکو بند صاحب مارا سچے پادشاہ جنو اے حکم کر گئے سان سما آیا سابان دی شہادت روئی آپ سارے انو پتا ہے کنے کشت دیتے گئے پر جالم جڑا ہے پھر بھی سمجھیا نا اور سادگرہ گریب نواز سچے پادشاہ جی دی شہادتوں پرانت صاحب سری گروہ حرکو بند صاحب سچے پادشاہ جنو بابا بندہ صاحب جی جو گروہ تا گردی دی رسم سی اولے کے حادر ہوئے او کیسی کسردہ تلک پانچ پیسے ناریل سیلی ٹوپی جدو بابا بندہ صاحب سیلی ٹوپی پہنان لگے گروہ حرکو بند صاحب مارا سچے پادشاہ کہنے لگے ہونے اس دی لوڑ نہیں اس نو توشی خان نے بچ رکھ دیو کہنے لگے ماراج کی کران کہنے لگے ہونے ایک ودیا سندر تلوار لے آؤ گاتری سجاؤ ایک تلوار پینائی گئی کہنے لگے ایک خور تلوار لے آؤ ساڑے سجے دے کبے دو میں پاسے میری تے پیری دیاں تلوارا سجونا کرو سجادتیاں گئیا راج تلک دتا گیا سچے پادشاہ گرتا گدی تے براج مان ہوئے سکھ بھی بڑے حرانہ کہنے تو پرنٹو بھی کیتے سکھانے کہ کہ ہو جائے یہ ساتھ گروہ بنے ہیں اگے ساتھ گروہ کوئی تلوار نہیں سی بہند ہے انہاں نے ایک دی بجائے دو تلواراں پہن لیںیا اور راجیں ہاں جے نال متھا لالیا اور اگے راجیں گڑے سے متھا ٹکنواستے ہوں دے سانا اور سجدہ کر دے سانا جگیرہ پیٹ کر دے سانا اور نہ آئے بانی پڑ دے نہ اچارن کر دے جے دے پہندے کھاں ورگے دوشت دوکھیا انہاں انہاں نے نوکر کر لیا پہلے ساتھ گروہ کہیں دے سانا کہ تسی ساڑھے پاس آؤ گھٹ کے دن دے سانا اور سنگتہ پوتھیاں لے کے لیوندیاں سانا گھٹ کے لیوندیاں سانگتہ نو پیٹ کیتے جان دے سانا پارکی ہو جے عجیب انہاں نے کلا برتونہ کیتی ہے حکم کر دے جیسے نے ساڑھی خوشی پرافت کرنے ہوگے وہ چنگی جوانی پیٹ کرے سندر کوڑے لیا ہوئے چنگے تو چنگے ودیہ شاہتر لیا کے ساڑھی پیٹا کرے وہ ساڑھی پرسانتہ دا پاتر بنے گا انہاں جو مر جاہدہ سی گروہ کر دے ہم تو گھر لے آسا جی دی بار دا کیرتر نوندہ اور جتے اکال تک سابس ہن تے اتھے پیٹ کر کے ساتھ گروہ گریبن واس ستھے پاتشاہ کوڑ کروں دے کشتوں کروں دے تیر اندازی کوڑ سواری سنگتہ نو سر آسگوں دے اور انہی کا استاد رکھے اور جنہاں شاہی تک سی اوستوں اچھا وڈا تک تجڑا ہے وہ بڑھون باس تے ساتھ برا نے پروگرام علی کیا بابا بڑھا جی پاہی گردہ جن کون سدیا کہن لگے اے جو دنیاوی بادشاہ ہے تے اوستوں دے تک 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 بنانا ہے کہن دے پاتشاہ کنہ مزدورانوں کنہ راجانوں صدیے جڑے کاری گر ہون اور ساتھ گروہ گروہ ہر گوہ سار گوہ بند سا مارا جکان لگے اے اکال دا تک تک بنانا ہے کسی راج دے کسی مستری دی اتھی نہیں بن سکتا ہے کہنہ نہیں بنانا ہے کہن دے خود آپ میں بنانا گا تسی میری ساہدہ کرنی ہے اور لکھنا کی تا پنت پرکاش دے وچہ کسی راج نے ہاتھ لگایو اور بڑھا اور گرداس بنائیو بابا بڑھا صاحب جی جو سرمندر صاحب جی دے ہیڈ گرن تھی سانا پائی صاحب بھائی گرداس جی جنہ نے ساتھ گروہ گروہ گرن صاحب سچے پاتشاہ جی دا پابن و پترس گروہ اپنے دست مبارک دے ناز رچنا کیتا ہے اور ساتھ گروہ نے آپ خود اکال تک سب جی سارے کی تھی او دے تے سنگا سن لائیا اور او تے شاہی فرمان جاری ہون لگے جو سکھان دے سنگتاں دے فیصلے سانا سارے اکال تک سب دے اتے ہون دے کوئی بھی سرکاری درواری نہ جاندہ جہاں گیر نو ہور عرقہ ہوئی اور شکار کیونے آپ سارے ہنو پتا ہے کہ باجدی گل آئی اور سمجھونا کیتا ہے کوئی گل نہیں جہاں گیر باجدی کڑی گل ہے کہیں دے نہیں یہ باجدی گل نہیں یہ تاجدی گل ہے اج باج پڑے آئے کل نو تاج نو ہاتھ پونگے آپ سارے ہنو پتا ہے چار ساتھ قرآن جنگان لڑی گیا اور پہلا کوئی تیارے نہیں پہلا گردیب ساتھ گرو گرو عرجن دیب جی مہارا جی نے شانت میں ہی رہ کر کے تے سارا کارج کیتا ہے شانت میں ہی ساری شید یسے عدد جتی ہے تتی طبیعتے بیٹھے ہیں ابل دی دیکھ ویچو بارے کھان دے ہیں تتی سریعت سی سو تے پواہی ہیں تمبہ تمبہ سریرا چربی دے نال ٹاڑ گیا ہے شہادت ہو گئی ہے پہ جہاں گی انہوں سنتوک نہیں آیا پھر جیس بولی بے ساتھ قرآن کیا تھی دشمن سمجھ دایا وہ اس بولی بے جیس نو سمجھاو وہ بولی کیسی تلوار دی تیچار جنگہ لڑیاں ساتھ قرآنیں پہلی جنگ پپڑی صاحب دی دو جی کردار پر دی تیسری سریحر گوبین صاحب دی چوتھی جنگ مہراج دی اور چوہاں جنگہ دے بچ ساتھ قرآنیں مگلیہ سلطن دیاں پھوجانوں پاہی دیتی پراجد کیتا ہار دیتی پر کمال جی گا لے ہے کہ اے ہار دین تو پرانت پورا جنہ بھی اوستہ ماہو تے کب جانے کیتا ہے آپ انہیں اشوت نرلیپ رہے ہیں بس ان جی کہنا وڑنا تیری تو ماں توہے بنیابے نہیں تا مگل راج آپ دیکھ دیاں مسلمانہ راج محمد صاحب نے جنگ لڑی ہے جیس راجے نو جہاں جیس تھا نو رجوارے نو جتے ہیں اوٹھے کب جا کر لے ہیں اوٹھے اپنا راج ثابت کیتا ہے اگاں اگلے نال ہو جا لے کے لڑائی کیتی ہے اس پرکار سارے عرب نو جتنا کیتا ہے اور کل کی تر پادشاہ تیسیری گروہ ہرگو بین صاحب مارا سچھی پادشاہ جی نے ساتھ گروہ گروہ ہرگو بین صاحب سچھی پادشاہ جی نے چار جنگان لڑی ہیں کل کی تر پادشاہ جی نے انہی جنگان لڑی ہیں اور سارے ہاں بچ کسی دی ایک انچ جمین ہوتے کب جا نہیں کیتا اور نہ اے لڑائیاں سانا جار جورو جمین دی لڑائی ہندی ہے جہاں اس تری پچھے لڑائی ہندی ہے جہاں تانپ دارت پتلی ہندی ہے جہاں جمین ہوتے کب جا کرنواستی ہندی ہے اور تینہ کارنہ بچوں دونہ ساتھ گروہ دی جیوان بچ ایک بھی کارن نہیں سی کیول کارن کی سی ترم چلاوانا سنت او بارن دوست سبن کو مول اپاڑن دوستان دا ناش کرنا ترمیان دی جا جا کار کرونی یہ ساتھ گروہ دا گروہ ہر گوبین صاحب جی دا ہوئی تے گروہ گوبین سنگوارا سچے پادشاہ جی دا آشا سی اور اسے پرکار اپنا دیکھ دے ہیں جتے ساتھ گروہ نے ترم پرچار کیتا ہے اور نیرا لڑائی دا پاکے آپ ہاں سامنے نہیں رکھنا ہے گربانی دے ساتھ گروہ جی کنے قدر دان سان سیر ہر گوبین صاحب سچے پادشاہ براج مان ہے دوان لگیا ہوئی ہے آسائی دی بار دا ساتھ گروہ نے میوڑے نو کہنا کیتا ہے سنگت و جاہا کے ساڑھی بلو سندیش دیو کوئی کوئی ہے یہ تو پتہ لگتا گروہ مہراج بانی دے کنے پریت بان سان پیاری سان کربانی دا ادار کننا سی کان لگے کوئی آسا گروہ کا پیارا ہے جیڑا اکاگر جت ہو کر کے گردیب گروہ نانگ پادشاہ جی دی پابن پھو پتروانی سری جب جی سابجدہ پاٹ ایک مان ایک جت ہو کر کے شد گروہ وانی اچارن کر کے سانو سربن کروائے پہلی باری میوڑا گیا سنگت وچہ آواز دیتی کوئی نہیں اٹھیا دو جی باری گیا کوئی نہیں اٹھیا تیسری باری جت ہو جا کے ساہبان دا حکم سنایا حافظہ واد دیرین والا ایک پریمی پائی گو پالا جی دا نا ہے اور سنگت وچوں اٹھیا گرد بچ پلا پایا گردیب ساتھ گروہ گروہ ہر گووین ساہمارہ سچی پادشاہ پڑنگ تی بیٹھی سان آکے نمشکار کیتی پادشاہ آپ بیندی بارے پاسے بیٹھ گئے پائی گو پالا جی دا ہے بڑے پیار دے نال اکاگر جت ہو کر کے ایک من ایک چت پائی دی برتی بنا کے شد گروہ کی بانی دا پاٹ پڑھ رہے ہیں ساتھ گروہ اکھاں بند کر کے انتر تیان ہو کے سربن کر رہے ہیں اور تقریبا سارا پاٹ سمابت ہو چلے ہیں جدوں آخری پنگتی ٹتی میں پاڑی تی آیا آئی گو پالا جی دا مانو تھے آگے تھڑک گیا کہنگے سمپارتی سمابت ہو گیا ہو چلے ہیں کیول ایک سلوک پڑھنا باقی رہے ہیں اور گروہ مہارا جی نے کیا سی کہ جو سانو اکاگر جت ہو کر کے شد گروہانی دا جب جی صاحب دا پاٹ سربن کرائے گا انو مو مگیا انام جتا جاوے گا کیوں نہ کل کابل دی سنگت دو چینے کوڑے لے کے آئی ہے جی ساتھ گروہ جی ترٹھا جو دو میں نو پوچھی آتوں کی لینہ چاونا ہے تے میں ساتھ گروہ نو بہنتی کرائیں گا پادشاہ آچینہ کوڑا میں نو جو سنے دی کاٹھی پا کے بکشش کردے وہ میں جتے چڑ کے سیار نو جایا کرائیں گا اور پہلا جیوں جو پائی گو پالا جی شد گروہانی دا پاٹ کاغر جت ہو کر کے سربن کرائے سانا جیوں جو پاٹ دا اگلیاں پاڑیاں والا اگلے رے بد ریا سی تے ساتھ گروہ گروہ حرگو بند صاحب سچ پاچھا تھوڑا تھوڑا ہو کے بور پہندوارے پاسے نو جا رہے سانا جدو پرنا پائی گو پالے دے مان بے چاہیا یہ تم اپنا بھی سکھیا لینے ایک پرنا جڑا ہے اکاش تم لیا کے پتال بے سردند ہے اور گروہ حرگو بند صاحب مارا سچ پاچھا جی تے پیٹ لے بیٹھے سانا وہ تے آکے بے براج من ہو گئے اور جیس میں لے پار دی سماب دی ہوئی تے تہنگر دے میری پیری دے مالک ساتھ گروہ گروہ حرگو بند صاحب مارا سچ پاچھا پائی گو پالا جی نو سنبودن کر کے کہن لگے گو پالے آا کہ اندے اسیتہ تے نو گرتا گدی دے نو تیار سان چے تو سبورنا سلوک سیت جب جی سایب جی دا اکاگر چیت ہو کر کے پاڑ سربن کروادن دا اسیتہ آپنا تھا شاڑ کے پہند باڑے پاسے نو جا رہے سان ساٹھے مانویج بچار سی کہ تے نو گرتا گدی سنب دے نی ہے پاڑ توں پھرنا کر لیا اور جے گرتا گدی تے نو مل جان دی بچے چیننا کوڑا نہیں جننے بھی تبیلے بچ کوڑیا سارے تے نو ہی مل جانے سان پاڑ توں پھرنا کر لیا میں نو چیننا کوڑا جانا کابل دی سنگتنے لیندہ ہے وہ میں نو ساتھ گروہ جی دے دے نا توں ہن کیور چیننا کوڑا دے سونے دی کاٹھی پا کے چاندی دی جو ہے جو توں پھرنا کی تا او تے نو اس پاڑ دے بزانے بچے دتا جاوے گا اس توں دو سانو سکھیامہ پرابط ہندی ہیں مل دی ہیں ایک تا یہ ہے کہ پھرنا یہ کیسا ہے جڑا ملکنو پرماتمہ تک پہنچن توں اور کابل بن دے اور گروانی اندر بھی ساتھ گروہ نے لکھنا کیتا ہے وہ پرماتمہ کے تے اکاشتے نہیں بیٹھا ہے نہ کسے ہور تھا ایک دیشی ہے وہ تا توں سب نہیں تھائیں جتے ہوں جائیں سچا سرجن ہار دیو اور وہ تا کٹ کٹ میں ہر جو بس ہے سنتن کے اوپکار اور کمے بس دا پوپ مد جو باس بس دا ہے مکرمائے جیسے شاہی تیسے ہی ہر بس نرنتر کا ٹھیک ہو جو پائی وہ تا جلتل میں یہ پوریا سوامی رویہ بیچ بنا تاں تے ہر تھاں ہر جگہ تے رمیاں ہویا ہے پھر سادگر گریب نواز کے اندھی دسدہ کیوں نہیں کہ اندھے پورنیا کر کے وہ داران بڑی سندر ساتھ قرآن نے دیتی ہے گروانی اندر بھی کہ اندھے ٹکیا ہویا تلاہ ہووے منوک کنڈے ہوتے بیٹھا ہے اور چاندی چاننی ہے جاندینا پاں کے لیے اور دندے بھلے کنڈے ہوتے بیٹھے ہیں منوک اپنا پرتی بھم بھی دسدہ ہے اکاہ دا سورج بھی دسدہ ہے بدڑ بھی دہ دے ہر وستو دستی ہے پر جو دے بچ نکی جا گیٹی سٹ دیتی جاوے او سٹکے ہوئے پانی دے بچ لہران چل پہن دی ہیں تے او منوک کتھے بیٹھا تلاہ بھی ہوئی ہے اسے پرکار او دے بچ لہران چلن دی بدولت کی ہوندہ ہے نا منوک اپنا پرتی بھم سہی دیدہ ہے نا اکاہ دا سورج چندر میں دیدہ ہے نا بدل دیدہ ہے کچھ بھی نہیں دیدہ ہاں پانی دا تلاہ ہوئی ہے جدو موڑ کے پیٹھے کی جاندہ ہے تے او دے بچوں پھر موڑ دوارہ اپنا پرتی بھم ساب درستی ہوندہ ہے اسے پرکار ساتھ گرو گروہ ارجن دیو جی نے پرمان کیتا ہے جے پرماتمہ نو بیکھنا ہے تے مان نو ٹکالو کہن دے ہاں حجور کت دور بتاو دندر بندو سندر پاو دندر دا پاپ پرنیا دا روڑا گوڑا جڑے پرنے جدو بند ہوگے اسے بہلے ساتھ ماتمہ دی پرابدی ہو جاندی ہے بابا قبیر جی نے پرمان کیتا ہے کہ دے ٹک دم کراری جو کرو حاضر حضور کھوڑایا وہ پرماتمہ دا حاضر ناجر انو کتے لینڈ تھوڑا جانا وہ دا ہر جگہ ہر جگہ ہوتے بیٹھایا ہے تے انو اپنے ہردے بچ کھوڑنا ہے کھوڑنا کے میں یہاں اکا کرچت ہو کے تے کھوڑن دا ٹانگتری کا سندگی ہے جو میں آپاں مٹی کھوڑ دے ہیں جا کوئی چیز لبنی ہو بے ترتی بچوں جو میں پہاروے سونا چاندی ہندہ ہے کھانا کھوڑن والے اوزارہ دے نال کھوڑ دے ہیں تے اوزار ساتھ گرانے کی دینہ کیتا ہے گرمنتر دینہ کیتا ہے گرمنتر اوزار ہے اپنے ہردے دے بچوں پرماتمہ نو کھوڑن دا گروہ ارچن دیم جی دا یہ فرمان ہے کہ دے رام رام بول بول کھوڑ تے بڑ پاگی وہ بڑیاں پاگا والے ہیں جڑے واہ کرو واہ کرو دا گرمنتر اکا گرچت ہو کر کے کر دیا ہے اور صاحبہ نے بچن بھی کیتا تیسری شروع بیچا اور مانو سمبودر کیتا اے مانا ہر جی تے آئے توں یہ میرے مانا تمہاری نو تیا آپ تے گروہ کیسے ایک پوچھتا پاتسا کمیں تے آما کوئی ٹانی طریقہ دسو کیونکہ اسی بھی جدو کسے گرمک پیارے نو ماہ آتما نو مل دے ہیں اوکتیاں جوکتیاں پوچھتے ہیں آپ ایسانوں کو طریقہ دسو اوک کچھ نہ کچھ ملگو با جا کر کے داست دے ہیں اسی پمڑ پسے وچ پہ جانے ہیں دوجہ نو مل دے ہیں اوک ہور طریقہ داست دے ہیں اسی کنفیوز ہو جانے ہیں پر آپ گروہ نے نہیں پوچھتے گروہ کہندہ جی تے ہونا آتے اے مانا ہر جی تے آئے توں کی میں تے ہونا ایک مانا ایک چت پاہے پاہے میں نہیں پیار کہندہ پیار بیچ پیجکے جدا نام جاپنا نا اکاکر چت ہوکے پیار بیچ پیجکیو دا نام جاپا تے اگلا سوال ماند ہے مارا جی اس پرکار میں جاپو بھی لما تے ملے گا کی سادگرو کے لئے ہر کیاں صدا صدا بڑے آئیاں دے نہ پچھ ہوتا ہے ہری پرماتمہ جو ساریاں انہوں ہرے پرے کرنو آڑا ہے اتن لوگ پر لوگ دیاں بڑے آئیاں دے کے مالوں مال کر دے گا دیڑ تو اپرانت پشتاوے گا نہیں پک میں ساریاں بڑے آئیاں انہوں کیوں دے دیتی ہیں یہاں ایک مان ایک چت پائی دی دا 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 آپاں دیکھ دے پائی گو پالے نے ایک مان ایک چاہے ایک چت پائی دی برتی بڑا کے شد گروانی دا جب جی ساو دا پاٹ سادگروہ انہوں سربن کر آیاں تے او دا مول سادگرو کی تارن لگے سان گرتا گا دی اور جیڑی بارہ بارہ سال دی لمبی سیوہ کرن تو باد بھی نہیں مل دی یہ بانی دے بیچے ایڈی بڑی ستی آیاں اور سادگروہ گری بنو اگلا سوال آپ جی پوچھو گے گروہ کا سیکھ پوچھ دا سمجھ لو کہ ایک مان ایک چت پائی آپاں کی میں بڑی ہیں تے سادگروہ گروہ عمردہ جی نے حکم کیتا ہے کہ جو تسی رسنا دے نالو چارن کر دے ہو گروہ کی بانی جانگ اور منتر دا جاب جی رسنا نالو چارن کر دے ہو آپنے ہی کرنا دے نال سربن کرو جی چپ کر کے کر دے ہو رسنا تو بگیار پھر سرتی دے نالو نو رسیب کرو اور جدو تو سی اس پر کار کرو گے او اس دی گربانی دی جا نام دی تونوے جی تو اڈا تے ان لگ جاوے گا سمجھو گل بن جاوے گی کہ دے سربنی سنیے ہیں اپنا ساری سمجھ دے ہیں سربن دا پاو کرنا نال سنو کی سننا رسنا گئی ہے سربنی سنیاں ہیں رسنا گئی ہے ہردے تے اہیا سوئی کرن کان سمرت سوامی جاتے برتا نہ کوئی جو گروہ کا سکھ یہ دو کام کر لیں دا برتا دا پاو کھالی وہ گروہ دے دربچوں قدی بھی کوئی کھالی نہیں جاندہ وہ کام کیا جو آپاں گربانی اچارن کر دے ہیں تے کنہ دے نال انہوں سن لئے ہیں کیرتن کر دے ہیں کنہ دے نال سن لئے ہیں اور اسے پرکار ساتھ گروہ کے دے کسی نام مورتی دا تے آن ترنا ہے اور تے آن شب دا ترنا ہے شب دکی ہے ایک تون ہے تون میں تے آن تے آن میں جانے ہیں گرمک اکاتھ کہانی جو نام دی تون ہے گروہ کی بانی دے تون دے بچ تے آن تر دا ہے تے اوست تے آن دے بچوں ہی پرماتما دی اسنو لگتا ہو جان دیا ہے جیسنو لگتا ہو جان دیا ہے ایسے گرمک دی کتھا جڑیا کتھن تو پرے ہو جان دیا ہے گرمک اکاتھ کہانی سادگرو سری گروہ ارجن دیو جی مہراج جو رسنا نال اچارن کر دے ہے کنن نال گروہ کی بانی دے سن دے ہے تے پھر انہوں کیڑی بڑی مہانتہ دن دے ہے سادگروہ کے دے رسنا اچرانت نامن سربننگ سنانت شب دا امرتا نانک تنسد بلہارن جننا تے آن پار برمن ادارت ہے جو رسنا دے نال اچارن کر دے ہے کنن نال سن دے او دا تے آن پار برمن دے نال جڑ جان دے جیدہ تے آن پار برمن دے نال جڑ جان دے میں اس طرح ہاتھ بارنے پھیرنے جان دے اور تے آن کے میں لگنا ہے روز آپ پا پڑ دے سنے ہیں لگے سا جا تے آن سن دے نالی تے آن لگنا ہے آپ پاں دیکھ دے سالہ بڈی ہوگے سانوں بڑی پڑ دے آنوں پر کئی باری سوال کر دے ہیں کوئی ساڑے بچ تبدیلی بدلاؤ نہیں ہوندہ پڑ دیں جرور ہیں پڑ پڑ گڑے لڈیا پڑ پڑ پڑیا سات پڑ پڑ بیڑی پاہیا پڑ پڑ گڑیا کھات پڑیا جیتے برس برس پڑیا جیتے ماس پڑیا جیتے آرجے پڑیا جیتے ساس نانک لکھ کے ایک گل اور ہومیں چکھنا چاہ ہو کیا ایک گال کے لیا جو اپا پڑ دیں انہوں سون لینہ تا دیسے پرکار ساتھ گرو گریب نواز چھے پاچھا تا جیتے تھو تا گرانٹی دندے آیا جو منوک ایک بھی گرو دی سکھیا نو سون لیندہ او دے جیبن بھی تبدیلی اوہ شاوے گی ماتوچ رتن جواہر مان کا جے ایک گر کی سکھ سنی جو تو آپ پا گرو نانک پاچھا جیتے جیبن بل چاہتی مار دیں ہیں سجن دے کوڑ گئے ہیں کئی باری آپا انہوں گلتی دے نال ٹھاک کہہ دے نیا میں تا انہوں سے نام شکار کر دیں کہ او سجن نے ایک شاوید گرو نانک پاچھا جیتے سربن کیتا ہے او جل کہا چلکنا کوٹم کالڑی مس توتیاں جھوٹنا اترا جیسو تو واتس اور اسے بھی لے شاوید کنک جل لگے ہوگا گاہ کے ساتھ قرآن نے شبد پڑے آیا پندرہ منٹر لگ گئے ان کے پندرہ منٹرہ تو بعد دس منٹرہ تو بعد ساہ باندے چرنا میں چاہ کے آپ پاس مرکت کردتا پادشاہ اے جو دشاہ تسی گائیں ہیں اے میری دشاہ ہیں انہ میرا پار اتارا کے میں ہووے گا آپ سارے انہوں ساکھیدہ پتا گرو نانک پاچھا کہندے آج وہ بارو دکھاوا کردہ اے شردے اندروں بارو ایک ہو جا جڑا اندروں بارو رینی تے رہے دس میلی بن جاندہ او پھر گرو تا پرمان کردہ رینی رہے سوئی سکھ میرا او سائے میں اس کا چیرہ ڈی بڈی مانتا گردے بجوں نے پردان کردن دے کہندے اندروں بارو ایک ہو جا تیرا بارو پہ رابا ہو رہا اندروں ہو رہا اندروں لوگ کا ناتر حکم ہو رہا بارو سجڑتا سجڑ کہو نے اس کر کے جے بارو دو سجڑ کا ہونا تے اندروں بھی سجڑ مڈ جائے اندروں بارو سجڑ دا پھر اکھا پا کے اندر لیا کے انہاں نو مار کے مائا تے مار سواب لٹ لہنا ہے یہ تیرے لی چنگا کام نہیں تا کہیں ورگا کام ہے جو جو انہوں کوٹی دا تیو تو کالک نکل دیا تو اندروں کارا تے انہاں شابد آپا کے نیواری سنیاں گرو گران صاحب یہ دے پاڑ کی تے پار تان ہے وہ جہ نے کمایا ہویا لٹ دا تان سارا بند دا ترمسال بنا دتی اور ایک پرچارک بن کے گرو نانک پادشاہ جید ہے جو پدیش سی سندیش نے انہوں کر کر پرچاؤن دا وہ ایک وسیلہ بنیا پرچارک بن گیا اور ایک شابد سنیاں تاتی سے فرکار گال چادرے اسی گرو کی بانی دے اور ایک تا اکاگرچت ہو کر کے گروانی نو آپا پڑنا ہے تے دوجہ پھرنیاں دی گل کیتی ہے پھرنے جڑے آیا ایک تے باروں نہیں آو دے اے پچھلے سمجھے دے پھرنے آیا جاں آن وارے سمجھے دیاں سوچا ہے بارت مانوے جو کوئی پھرنہ نہیں بارت مانوے جڑا ہے اے پچھلے آنو سوچ کے کشمنو گاؤن دا جاں آن وارے دی چنتہ کر کے گباؤن دا اے بیرسنگ اوراں نے سانوں بنی سندر ایک اگوائی دینا کیتی ہے بڑے گرمک سانے گرمت انسار انہ نے لیکنی لکھی اور گرمت انسار وائیاں کبتاما لکھی ہیں کہ اندے کال چکی ہے بید باستو پار لنگ آئی اوراں آپاں دیکھ دے دے بیچ کوئی دو رایا ماں نہیں کال دا سمہ گیڑا بیت گیا ساٹی باس بیچ نہیں کال جے مارا کرم ہو گیا اسی انہوں سو دارنہیں ساکدے ماری دا مارا ہے رہنا جے چنگا ہو گیا وہ چنگے نہیں چنگا ہے رہنا جو سمہ بیت گیا وہ دے بیچ جو ہو گیا انہوں آپاں بدلنہیں ساکدے کہ اندے کال چکی ہے بیت باستو پار لنگ آئی تی گالی آن باڑے سمیدی پر بیکجی کر دیا کہ اندے پالک آجے دور نہیں بیچ ہتھا آئی کال پتا نہیں آنی کہ نہیں آنی آپاں دیکھ دے کئی باری سن دے ہیں بلانا سکتا ہی رہ گیا اور بڑا سونا میں انہوں میڑ کے گیا سی تیوٹھے جاگے ہو دا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اسے پرکار کال دا سمہ ساڑے پاس آنا جا نہیں آنا کہ اندے کال پالک نو سوچ آجے مخت گوائی انہوں پا دیکھنا ہے یہ مخت کیوں گوارے ہیں جڑی ہاں پشلیاں سوچاں انہوں دے پرنے کیا کچھ پشلیاں بچپن تو لائے کے ہون تک جو سما بیتیا ادے پرنے آئے جاں آن بارے دیاں چند تا منوک سکیمہ جڑیاں سو بڑے ہیں کی پیڑ با دی اسکیمہ بڑن دا پرنے تے آہائی آنا تے بابا کبیر جی نے پرمان کی تا کہ اندے گرو نے میرے ہوتے میر کی دیا کہ اندے جیڑے اے پرنے سانا جنا جنا راستے ہیں بچ پرنے آنڈے سان ہم انہوں دکھا دیتے ہون پرنے کے دے آنڈے آہ برتمان بچ بھی دیکھ دے آہ جو آپاں برتمان بچ اکھانا دیکھ دے آہ وہ اندر سرکولیٹ ہونڈا جو آپاں کنا دے نال ماری جائے چنگ رائے چنگی کسی دینجا چگلی سن دے آہ وہ دے پرنے مرموڑ کے ہوندے ہیں اور اسے فرکار جو آپاں کر دے ہیں سنساد مدرشتماں دیکھ دے ہیں وہ پرنے ہوندے ہیں اسی پرسنٹ اکھاں دا پرنیاں بھی چیسا ہے تے قریباً پندرہ پرسنٹ کرنا دا تا دے سادگروہ کہندے ہیں انہاں نو بند کر لے اور جو تو بند کر لے پھر اے پرنے اندر بند تو جڑے آئے وہ صدا باستی ختم ہو جانگے تے پھر اندر کی ہوئے گا کہندے اندر آنہا دے شبد وجل لگ جانگے پرماتمہ دی جوت پرگڑ ہو جاوے گی بابا رب دا حجی دا فرمان ہے کہندے گور دکلائی موری دا پاب او راستے جنا بچ دی میرے اندرے کام کرو لو مہنکار دے پرنے پیدا ہوندے سانا اے پرنے پیدا کتے ہوندے ہیں جدو آپا کام کروچی وارے کوئی مارے شبد سندے ہیں رسالے پڑھتے ہیں آکھاں دے نال دیکھتے ہیں جہاں پیڑیاں پھرما دیکھتے ہیں جہاں کسی دا روپ پتاک دے ہیں وہی مرکے پھڑنے بڑھ کے ساڑے ہردے بچ کمدے ہیں کہندے گور دکلائی موری جت مرگ پڑتا ہے چوری تکندے میں کی کیتا کہدے مود لیے دروازے باجی علیانہ دبازے کم کمل جل پریا جل میٹیا اوبا کریا پھر داتا گرو دے دروچوں مل گیا تا دے گریب نواز ساتھ گرو کرپا کرنا یہ جو فرنے ساڑے مانوچ مر مر کے سرکولیٹ کر دے ہیں اسی برطمانو سمال لیے اور برطمانو جیڑا منوک سمال لیندہ پھر اوڈا لوک بھی سکھی پر لوک بھی سوہلا ہو جاندہ اوڈا بیتیا ہویا سما بھی سفل آن والا سما بھی سفل اور برطمانو جیڑا منوک سمال لیندہ ہاتھ پاؤں کر کام سب چیتن درنجا ناد گرو نو آنگ سنگ جان کرکی اتھا پارا دے نال کرت کرنی ہے اور پرماتما دے نام دیرادنا کردی اور اوہی کڑی سوہب نیک ہے اوہی کڑی سو لکھنی ہے جیس کڑی دے بچ پرماتما دے نام جاپیا جاندہ سائی کڑی سو لکھنی سمرت ہر ناؤ سامنو سامنا کے میں ہے پہنان دلازلی کے دے منوک دے جیوان دا سما اوہی ساملا ہے سائی کڑی بچ لکھے دے جو جاد سائی بچ گجرے پہندی مجرے تاہتے اتھے واسنی پائی بیر سنگھ ورانے ایک بڑا سندر سانو پریرنا دیتی ہے سامنے دی گالا اور سما جیڑا بہت قیمتی ہے بہت قیمتی ہے منوک دے کور سما ہے بھی نہیں تے سما ہے بھی بہت تاہتے اپاں دیکھ دے ہیں جیک دے بیل دے سمینو اپاں سمال لیے تے سانو ہور کچھ کر دی لوڑی نہیں پائے گی اور پائی ساب کہندے کوئی منوکھ سمینو نا پیار دے نال اٹھکا سکتا ہے نہ کوئی جروانہ لوگ جڑا فوجان دا مالکہ تقید نال سمینو روک سکتا ہے کہ میں بارے وجہ تو بعد سوئی دو گانی ٹپن دے نا نہیں سما اپنی طور دے نال تریا جا رہی ہے سورج اپنے پرماتمہ دے حکم بچ تریا جا رہی ہے دن تے سر پر پوسی رات رین گئی پھر ہوئے پر بات اور ایک اکشن کر کے ساڑی اور کٹ دی جا رہی ہے اور کوئی بھی اس سمینو نا روک سکیا ہے نا روک دے جنے روکن دا جتن کیتا ہے وہ آپ رو گیا سما ساریاں روکا پان کے اگاں ترجند ہے کہ دے فکی کرنا جائی دے کہ اندے باس سمینو سماڑیا جا سکتا ہے نا انو روکیا جا سکتا ہے تے نا روکن دی کوشش کریں نا اس نے پیابنا روکنا ہے نا جورنا روکنا ہے باس انو سماڑ لائے سماڑ لائیں گا تے نت نت لگے سماڑ پریت میں یاپنا ہر بلے اجے سمینو سماڑنا پریت پریت میں مجاہد کر اور انہا نے فرمان کی تا ہے کہ دے رہی واستے کات سمینے اکنا مننی پھار پھڑ رہی تڑھیک سمین کھسکائی کرنی ترکھے اپنے بے گیا ٹپ بننوں بننی کہ میں نہ سکی روک اڑک جو پائی پننی پھر سانو پریت میں دیا کہ اندے ہو اجے بی سم باڑی سمینو کار سفل اوڈن دا جام دا انہا پاں دیکھ دیں جنہ سماڑ رہی دا کہ دے انہوں سماڑ لے بچپنا لنگ گیا مڑ کے کدی پرابت نہیں ہونا جوانی لنگ گیا مڑ کے کدی پرابت نہیں ہونا جنہا کال دا سماڑ لنگ گیا مڑ کے ساری آجووج پرابت نہیں ہونا بات جنہ سماڑ رہی دا کہ صدا دس سال بی سال کوئی پروسانے ہون بھی لگ پہنا چاہی دا سادگر کہ دے ہو احساب کہ دے ہو اجے بی سم باڑی سمینو کار سفل اوڈن دا جام دا اے ٹھہر نجاچ نہ جان دا لنگ گیا مڑ کے آم دا اتا اس پرکار ہے ندیاں باؤ بشنیاں ملہ سنجھو گی رہاں جنہا پانی اکباری ندی دے کناری نشو کے لنگ جن دا مڑ کے او پانی دے کترے مڑ کے اونا کناریان نالنی شوندے تاں تے گروہ تیغبا در ساہب سچے پاتشاہ بھی سانو پریرنا دن دے کہ اندے باچپنا لنگیا چنتا نہ کر جوانی لنگیا تامی فکر نہ کر جنہا سما تیرے پاس ہے آجی بھی کچھ نے بگڑیا کہ دے آج ہوں کش بگڑیو نہیں جو ہر گن گاو ہے کو نانکتے پجنتے نرپ ہے پاد پاو ہے مہور پاسے نو چلا گیا چلو اے بھی جروری گل سی کیونکہ گردیو گروہ تے ہر گبن صاحب سچے پاتشاہ جی نے جو اکاگردہ دی گال مہانتہ درسائیہ کہ کچاب جی سا دا پاک اکاگردہ دہو کہ اڑ لائے تے سوڑ لائے کرتہ گدیو نے مرسک دیا انہ بڑا مہاتمہ گروہ کی بانی دا اور گروہ ماراجی دا آج ریشنل جیاں کرنا کر دیا سیکولیرزم دیا گلنا چل دیا تاہنگروہ تے گروہ ہر گبن صاحب مارا سچے پاتشاہ مسلمانہ نے آکے بینتی کی تھی پاتشاہ اسی گریب لوگ کا سانو ناظرہ سرکار محصد بنا کے دندی ہے نہ ساڑے پاس مرتھا سادگروہ کہنڈ کے ہوتے کی کرنا کہ دے اللہ دا ناؤ لینہ بھانگا دینیاں کلمہ پڑھنے ہیں اور اسے پرکار پانچ بھیلے نواز پڑھنی ہے سادگروہ کہنڈ کے دے جے پرماتمہ دا ناؤ لینہ تے میں تو انہوں بنا کے دینا کوئی ہے اسا سنسار دے بچے گروہ پگمبر جہاں کو یہاں تاہرم گروہ ہر گبن صاحب سچے پاتشاہ جی نے انہوں دیکھ ساک دے ہو مسید گردوارا مسید صاحب مسید سادگروہ نے مسلمانہ نے نواز پڑھن واسطے بنا کے دیتی ہے اور انہوں تاہرمدی کھول دیتی ہے پر آج دیکھ دے ہیں کنے لوگ تنگ دل ہو گئے ہیں دجے ترمباری دنوں دیکھ کی راجی نہیں تسی دیکھ رہے ہیں بڑ صاحب دے جو کچھ ہو رہے ہیں ماری ستیا دے کسے دے کوڑا ہوں دی ہے تیو کہنڈ دوسرے ترمدہ میں ملیا میٹ کر دینا ہے پر یہ ترم نہیں ترم کسے دا بیار نہیں سکھاؤں دا ترمتہ کہنڈ پہ کاؤ کو دیتنہ ہے نے پہ مانتیان کونانک سندری منہ گیانی تاہ بکھان اصلی وہ گیانوان ہے جیس نے اسے پرکار نہ کسے نوں پہ دندہ ہے نہ کسے دا پہ کھاندہ ہے اور گروہ ماراجی نے مسیح جو کرپا کیتی ہے وہ میری پیری دا صدا دیتا ہے اور میں جہور جامعہ آتے جدو آپا ماراجی رنجی سنگھ دا راج دیکھ دے ہیں گروہ حرکو انساء مارا سچے پاچھا جی دے سکھ ہندوانا مندر بنا کے دیتے مسلمانانا مسیح تاں بنا کے دیتی ہیں اور او سمیں ایک لاکھ رپیہ تار کے تے قرآن مزید ماراجی رنجی سنگھ نے کری دی سی مسلمان کوئی نہیں تار سکیا اور کیول سکھ راجہ تار سکیا ایک لاکھ رپیہ او سبلے قرآن مرجید دا مول اور اے ہے جو حلیمی راج ساتھ براہ نے کہنا کیتا اور سکھ جڑا مگ دے ہیں اور سکھان واجتہ کسے نے سمجھا انہیں بھی سکھ کی ہندے ہیں باسا ساڑنوں کیونکہ ساڑھے پاس خجانہ بہت ہے جد پرتائے گردیب جی نے پرمان کیتا پیو دادے کا کھول ڈٹھا خجانہ تان میرے من پیان دانا ارطن لال جاکا کشونہ مول پرے پندہار اکھوٹ اطول باس سارے تارمہ باریاں نوے چنتہ لگی ہوئی ہے جیک تیک جانے دا دنیا نو پتہ لگیا ساری دنیا نے سکھ بن جانا ساڑھے تارمدہ کی بنے گا باسونا نو آہای فکر کھائی جاندہ او دے کر کے او دکلی دے تاری گروہ بھی بنائی جاندہیا ڈیری بھی بنائی جاندہیا نے تاہے دن ساڑھے بیچا انیک پرکار دے جو میں ڈاکٹر صاحب نے کیا سی کدھی کلنڈر دا مسئلہ کدھی بیبیاں نو پر شکون دا مسئلہ کدھی حرمندر صاحب کیرتن کرن دا بیبیاں نو او جڑا اس پرکار دا مدہ چاکلن دیا کدھی تیرہ پنیا دا مرد کدھی ارداس دی جڑا بدلاؤ آپ جدوں ایک مسئلہ اٹھتا ہے کدھی دسم گران تھا کدھی سے پرکار پنجابانیاں ہوتے کنتو کتے کروان دی لوڑ نہیں آپ انیک پرکار دے او کارن کیا کیونکہ اور انہاں دا کوئی بھی داؤ پیس سے قوم ہوتے نہیں چل سکیا راج نہیں تھی کہ دا چار طریقے ہندیا شام دام دانڈ پید اتنے برت کے انہاں دے دیکھ لے اور تینواری ساڑھا سربناش ہویا اور کانو والدے شام بے چودہ ہجار کو پہیڑے دے مدان بے پہنتی ہجار اور جو چراسی بے چنشل کسی ہوئی ہے ایدہ کجیتا کو گڑتی سامنے آئی نہیں پر دیکھیا پھیر بھی یہ جو میں مننو دے بھیلے اے او دا آرنا ایک دورا چالدہ سی مننو ساڈی داتری اسی مننو دے سوئے جو جو مننو بڑت دا اسی دونے چونے ہوئے دیکھ لے آئے ماریاں نہیں موک دے پیارنا اللہ انہاں دے سداعتنو توڑیا نہیں جا سگتا باس کوئی ایک ترکہ رہ گیا پیید انہاں نو آپو بچی لڑا دیو آپو بچی لڑ مردے رہنگے تیتاں جو ساڑھا جڑا انہاں تو کھڑا شوٹیا رہے گا ہون اے ساڑھی سے آنا پہا اے ہارنگے بچ دوبدہ پاؤں دے اسی دوبدہ دا شکار نہ ہوئے اور انہیک کا دوبدہ پاؤں والے اٹھے آئے اکھیر انہاں دانت ہو گیا جو میں ساتھ کرو نے فرمان کیتا ہے کوڑ نکھٹے نان کا اوڑ کا ساتھ چرہی نہ داسم کرانتھ نہیں بدلنا ہے نہ امردی مرجادہ نہیں بدلنا ہے نہ ککارا نہیں بدلنا ہے نہ ارداس نہیں بدلنا ہے نہ اسے پرکار امردی مرجادہ انہوں کو بدل سکتا ہے نہ جاہاں گروہ رامدہ آجی دے درواردی مرجادہ دے ساتھ بر جی بن گئے ہیں انہوں کو بدلا سکتا ہے اس سمیں سمیں پادودیاں کھنڈبا مانگو اٹھ دے ہیں کوئی سمیں تو بعد شاہد ہو جاندے ہیں تو اسی دیکھے آنے تو اس تو بعد جدوں تھوڑا جی شانتی ہوندے ہیں پھر ہور کوئی نہ کشوشا شاد دے ہیں اور کوشک بندے ہیں جنہ دی ساریہ نو پتا بیا پاچان بیا پر آپاں تھوڑی جی اور جمیں چے وہ بول کے کر دے ہیں آپاں بول کے اتر دینا چاہی دے ہیں جو لے کے کر دے ہیں ساتھا ناش آپاں نو لے کے وہ دا اتر دینا چاہی دے ہیں آپاں دیکھ دے پرانی سمیں بیچے جیس بے لے انگریجان نے بھی میں ایسی پرکار تھوڑا جا ایک پاسے نو جاما جو دو پائی بیر سنگ جی ہوئے آ تے او سمیں پرکارما دے میں چاہ مورتیاں بھی رکھیاں ہویاں اندیاں سان اور انیک پرکار دے گدیاں بھی لگ دیاں سان تے او تھے انہاں نے ایک نگیاں لتا کر کے کمیم بٹھائی ہوئی سی او اس نے ایک چھوڑا جا کتا رکھیا ہویا اندہ سی تے او اپنی جوتی جڑی پرکارما بے سردی سی اور اپنے کتے نو گیاں نا لیا چاکے اے ساڑی جمیر نو تومدے سان تے او اس کتے نی چاکے لیاونے اے او دا نیت دا کرم سی او تھے بیار کے اپنے بائبل دے جاں سای بات دے جڑی سانا او اپنے پمپلیٹ بندی ہندی سی اور ایک پادری بائی ساہب نے لکھیا کہ اندہ ایک پادری میں نو ملیا کہ ام لگے ساڑھا گرجا دیکھیا کہ ام لگے ہاں دیکھیا راہی پاگتو اڈا پر گرجا بڑا شوٹا جیا کہ اندہ اے ایک سمبل ہے اے تا ساڑھا ایک سمبل ہے اصلی گرجا دی ہو وہ ہے ہر منتر صاحب آڑے پاسے نو انہاں نے آتھا کر کے کیا اصلی گرجا دی ساڑھا وہ ہے پائی بیر سنگھ جی کہن دے اوہو میرے مانو جو کھڑکی بھی اے تا کڈا بڈا ساڑھے تے حملہ ہون بڑا ہے تا دے سے پرکار اور اوہ سمیت انہاں نے خالصہ سما چاہتے ہو کہانی گرتد سنگھ جی پائی گرمک سنگھ جی تے انہاں نے لکھت رو بچ بیڑا چکیا اور جے دے ہوتے کہان تو پاپ جو ساتھ گروہ تھاب گئے وہ دے ہوتے کوئی فرق نہیں پاسکدا اکھاں ساریاں دیا پر ایس ڈٹھے سب بے ناو تھاب نہیں تود جہیا بد ہو پرک پد آتے تا تو سویا نکلا کیتی ہیں پر سپن نہیں ہو سکے اتھے کیڑے پہن دیا اتھے بھاری نہیں ہوں دی اتھے جا کے مجدور رکھے جان دیا اتھے سیوا کرنوالے جڑے پرچنوں لشکوں دیا کہان تو پاپ اصل اصل ہی ہے نکل نکل ہی ہے سو ساریاں نو اے فکر پیا ہویا کہ کہ میں آپاں سکھ ترم نو کھورا لائیے تاہ جو جیکتے انہاں دے سنیاری اصول دے دیا ساری دنیا نو پتا چل گا ہے سارا جگت سکھ ترم نو گرینڈ کر لبے گا اور آر ایسا تھی جگل کر دیا میں آپنے کنا دے نال سربن کیتا اور میں جڑی آتے کریبا نا تارتناند پور دی او دے بچ بھی لکیا اک تیسر پانتھ ہون لکیا سکھ بھکری قوم او دے بچ بھی لکیا شاید تو انہاں نا پتا ہو بھی آر ایسا اراسٹریہ سکھ سنگت دا مونڈ کتھوں بن جا پاک سنگھ انکی جڑی سانا پاک سنگھ انکی انہاں اجے تک وہ سک دے ہو پھر کال دا دا میں کہا نہیں سک دا کیونکہ انہاں نے پرید بانہ میں جگہ نہ کیتا کہ سال میں نو جاد نہیں انہاں نے سال بھی دس سیاں سی تقریبا پچھونجا چھاٹھ پنجا دے نیڈے تلی کو گل سی کہنے لگے میرے پاس ایک کونہ نے پھون آیا بیجا راجہ سندھیا دا جہنو راج ماتا گبالی انہاں جی کہنے دیا وہ جانسنگیاں دیا جو جانسنگ دی مونڈ لے ٹرسٹیاں بچوں ایک سی بڑی کٹڑ ہندو سی کہنے لگے میں تو اڈے پاس انکی صاحب آ کے چائے پھیوں گی رات تو اڈے پاس رام کروں گی پاک سنگان سنگھ انکھی نے کہنا کیتا اور تین باری میں ہم نے لیکچر سنیا چی خال سا دیوان دی بیچ میں لگیا بھی ہے تاں تے وہ کہنے لگے بہت چنگی کہ اللہ کوئی بھی ساڈے کرو جاگے آپاں کہنے جی آیا نو کہ دے شامدہ سماہ پانچار بندی انہ دینار اور کوشک سجد اسی کٹھے کر لے شامدہ کھانا کھا دا وہ رام کر لے کہ بھی اسی بھی رام کیتا دن چڑے آلان دے بیچ چاہ پانی لاکے رکھ دیتا اور کوشک باتیں سانے انہ دینار اتھے وہ بیٹھ گئے میں بھی لاکے بیٹھ گیا اور لاکے لیڑے بیٹھے سانے جو انہ دینار آئے سن بندے انہ انہوں اٹھا دیتا کہنے کے تسی جا کے دودھے جو میج لگیا ہے اتھے جا کے جالپانی شکو میں انکھی صاحب کے ساتھ کوئی شرط جروری باتیں کرنی ہے پاکسنگ کرنے میں بھی بڑا حرام سی کہ بڑے بڑے لیڈر ہو رہا ہے تے انہ دے نال کوئی نہیں گل کی تھی میرے نالیں گل کی کرنی ہیں میں کوئی لیڈر تھے ہے نہیں انہوں نے لی سکتر سانے تاہ دے جدو وہ چلے گئے کلے میں آتے بجا راجہ سندھیا بیٹھے سانے چاہتا کپ کوٹ پر یہاں مڑ کے راک دتا کامنگر چیپ خالصہ دیوان جو ہے سکھاں کی بہت بڑی ارگنائیزیشن ہے کہیں دے آپ بتاؤ ہم کو یہ بات کہ جنہیں ہندو بار بار کہتے ہیں کہ سکھاں ہمارے قصہ تعریف آئی ہیں آپ بار بار انکار کرتے ہیں کہ ہم ہندو نہیں آپ کیوں نہیں کیوں کہ بھائی بھائی کا رشتہ تو بہت نزیدی کا رشتہ ہے آپ کیوں نہیں مان لے تھے پاکسنگ کرنے لگے لیکچر بیچیونا نے درسیا کہنے لگے میں ٹھٹمبر گیا کیا باز دیوان کہنے لگے بیجا رازہ جی پہلی گالتے ہیں تو اڈے ہی تولسی داشت نے لکھنا کیتا ہے کہ جیدے شیر گونہ آپ کو بیچی مل جانا انہاں آپ سی ملاب کرن دی لوڑ نہیں پیندی وہ سوتے سے دی مل جاندی ہے کہ دے او کےڑے کہ دے تولسی داشت نے لکھنا کیتا ہے آشا اسٹ اپاشنا کھان پان پہران تولسی جن کے کھٹ ملے سوئی ملے آ جان جیدے شیر گونہ آپ کو بیچی مل جاندی ہے وہ اپنے آپ مل جاندی ہے کہ دے نہ ساڑا آشا ملے تو اڈے دیوی دیو تی آسرا ہے گیا ساڈے ایک اکال پرکاشا ہے گا تو اڈے اسٹ ہو رہا ہے ساڈے گرو گرن سے اسٹ ہے تو اڈے آشنا دا ٹنگ ہو رہا ہے اسی گرو کی بانی پڑھ دے ہیں تو اسی پاسنا کر دے ہو آشا اسٹ اپاسنا کھان پان پہران نہ تو اڈا کھانا ساڈے نہ رہ لے نہ پہرابا ساڈے نہ رہ لے تو اسی جنہو پہن دے ہو اور لنگڑ والی توتی لاؤں دے ہو اسی ککار پہن دے ہیں تو ساڈا تو اڈا کی میڑ ہویا اسی کیسے ہندووں کے بھائی ہوئے تاں تے ساڈی تاں سے اس سے قوم ہے کہ ان لوگے اچھا ارے انکی صاحب اب ہم سمجھ گئی ہیں جب ہم اپنے براموں میں جاؤں گے تاب ان سے نبیدن کروں گی اگر سکھ آپ کے پائی نہیں ہوتے تو آپ سکھوں کے بھائی بن جو اگر سکھ آپ کے پائی نہیں بنتے تو آپ سکھوں کے بھائی بن جو اگل جدو اس نے کہی جاننو چاہ مک گئی کہن دے میرے مان بچ بڑا کچھ کھڑ کے آ کہ ان وارے سمیں بچ کھترے دی کھنٹی ہے میں کوش سوہرد انہوں بیدا کیتا ہے کوش سوہرد سجنہ دے نال انہوں نے پوچھیا تیرے نال انکی کی گل بات کیتی ہے بجرہ جلسے دیانے میں دسی کہ ان کے پر میں انہوں سمجھ نہیں آئی تیرے دوسرے سان سیانے بندے جنہ نال میں گل کی تیر اوہ کندے اور آج ماتا تیر اپنی بولی بے سب کچھ تنو کہا گئی ہے تو ہی سمجھ یا نہیں ان والے سمیں بچ تنو پتہ لگے گا کہ جڑے ہندوہ سکھوں کے بھائی کیسے بن گئے ہیں اور اوہ سمیں تو بات تھوڑے سمیں بات راشتیا سکھ سنگت ہوند بچ آگی انہوں نے دیکھ دے انہوں نے بھی گاترے پائے داڑے کھل لیا اور اسے پرکار کچھ دیکھ دے انہیں گرو گران صاحب دا پاڑ سر ننگے کری جاندی ہے کارن کی ہے بس کوئی نہیں جی میں کہنا کی تا راج بنائنہ ترم چلا ہے ترم بنائنہ سب دلیں ملے ہیں سو بے بسی ہے پر کند تو پہاب وہ ساڑے بچ کو سپیڑ کر گیا اور ساڑے نال ہی کئی باری کوئی تریا جاندہ ہے تی اوہ دے نال کو گل کرنی ہوندی سو باری سوچنا پہندہ کہ ایک کتے دا پہلا ہے بولے پھر میں بات چگل کرنگا کیونکہ پتہ نہیں ساڑے بچے نیاں بڑیاں بھاگیاں پتہ نہیں وہ ساڑے بچے کنے کو سپیڑ کر گیا اس گھر کے سانو ساریاں نو کچھ اکل تو سوچ تو کاملا کر کے اپنے ترہ دے نال جھوڑنا چاہی دا جو انہ دیاں چالا ساڑے بچے پید پا پاؤنڈ دیاں انہا تو ہمیشہ بجھ کرنا چاہی دا سانو آپنا جمیں کسے دی لیک نو چھوٹا کینڈ دی بجائے اپنی لیک آپا بڑی کھج دئیے کسے نو کہنا نہیں پہندا آپا انہاں نو کیوں کہنا آپنا پرچار انہا بڑا دیو کہ تو ہنو انہاں دا برود نہ کرنا پوے تو سی آپنے جڑے سنیری اصول ہے ساتھ کرو گرو گراند صاحب سچے پاتشاہ جی دے انہاں نو دنیا تک پلاندہ جتن کرو پاربادکس بھی ساڑے بچے یہ ہے آپا کیرتن دروارہ دے خرچ کر دے ہیں نگر کیرتن بڑے کر دے ہیں اور گرو دا سندیش ہے گرو دا پدیش ہے جو لکائی تک پچاؤنا ساڑا فرج بندا ہے وہ اسی ہی اے دے بچے بیلکل فیل ہے اور لوکاں لکائی تک دا کی آپنیاں تک آپا پچا آنی سکے جے میں آج گروہ حرکو بن صاحب مارا سچے پاتشاہ جی دا پرو منیا جا رہے ہیں بندا ہے جے پانجویں پاتشاہ دا منا رہے ہیں کوئی چھوٹا موٹا پمپلٹ انہا دے جیبن پرتی آپاں شاب کے انگریجی بیچے پنجابی بیچے جنہیں آئے ہیں انہاں نو آپاں دےئیے اسے پرکار کسے پاتشاہ دا گرو پر مناؤنے ہیں وہ آپاں جو سندیش ہے جو پدیش ہے گربانی دا جو انہا دا جیبن ہے سنگتہ تک آپاں پچھائیے سو سوا میرا گھال جنہاں ڈاکٹر صاحب کہیں دے سے آنا وہ تو بھی بدیگ ہو گیا کیونکہ داستی صحت بہت اٹھلی سی گڑا ساتھ نہیں دندہ سی پر پھر بھی گرو مہارا جی نے جہو جے سیوہ لئی ہے انہوں پروان کرنا گرو ہر گو انساہ مہارا سچے پاتشاہ جی دے پرکاش دی آپ سنو سنگتہ انہوں بہت بہت بدائی ہو گئے پھر ہوئی پنگتیاں پانیاں پانی پندیاں تیرے کون کون گون کیا کیا گاوان تم صاحب گونی اندہ دانا تمری مہمہ بل نہ ساکو تم تھا کر اوچ پگوانا دو پانگتیاں میرے مانجوں بسر گئی ہیں سانو بھی آپ جی نے نال سنجا کرنا اور میری پیری دا صدان سادگرہ نے دیتا سی اس کر کے کہ پیری جڑی ہے اور میری او دی رکھیاک بنے پائی صاحب جی نے ایک باہر بھی لکھڑا کیتی ہے کہ اندھے جی میں کسے نے سنترہ دا باغ لائیا کسے نے امبا دا باغ لائیا جہاں انگورہ دا لائیا او دی حباس دا باہر باہر دینی پیندیا ٹنگری لوانہی پہن دیا ککران دے بوٹے بیجنے پہن کس باسدے بیجنے پہن دیا تا جو باغ سرکھیت رہے کارہ گا کاروی ساجو سمان کیمتی پیا او س ساجو سمان دی صورگیاں باہر دینی جنگاوی لوانہ پیندیا کاروی جو کتے بھی رکنے پہن دیا کیوں رکنے پہن دیا کیونکے کاردہ ساجو سمان صورگیاں صور کرت رہے ساعت پرانے پیری تیز کر کے جتا سی کہ ترم سلامت رہے ترمتے جیک دے اللہ ہوئے تے پیری جڑی آ اور میری جڑی آ اے ترم دی رکھیا کرے پر ہون ہو کی رہا جتے ساڑے آ کے آپاں ڈبے آ ہون جڑی آ پیری وہ میری دی رکھیا کر دیا پیری دی بلی جڑی آ اے میری ہوتے دیتی جان دیا اور آپاں دیکھ دیا جو تختہ دا حال ہے جو جہدہ دا دا حال ہے جو شروع منی کمیٹی دا حال ہے ساڑے سارے آ دے سامنے ہیں ایز کر کے جنہ چیرہ اے جڑی پیری آ اے کنڈا بان کے میری ہوتے نہیں جڑا ہاں انکسلہ کے بیٹھ دی انہ چیرہ اے ساڑے دشاہ ہوندی ہی رہنی ہیں گرو پاتشاہ سادگرو گرو ہر گوبنسا مہارا سچے پاتشاہ کرپا کان اے ہمیشہ پیری جڑی آ میری دی اوپر رہے اور ایتھوں تک جانکر تارپور دا چل دا سادگران دی جو میری آری کرپان ٹوٹ گئی کسے نے کیا دوسری کرپان کان دو کہنے کے جب پیری آری کرپان نکڑ گئی تے بھیر ترمدی رکھیا کون کرے گا اور ایک پاسے جان دا سامنے خطرہ پر سادگران سادگران نے جڑا پیری دی کرپان دے لیا وہ میری باستے نہیں برتنا کیتی ٹال دے نالو رہا سر پننا کیتا ہے سو گرو کرپا کرے جو سادگران سادگران نے میری پیری دا پردان کیتا ہے ساڑھی قوم دے بیچے اوکے تے پرچالت ہو جاوے تے سادگران آپ ہی کرپا کر کے کیونکہ ہون سارے ہیلیے بسیلے ختم ہیں گرو جرنا بیچے اور جو ہی ہے سادگران آپ ہی کرپا کر کے اے صداہتنوں سے قوم بچلا گوکان پلنے چکا دیکھے ماں فتی بلاو واہی برجی کا کلسا واہی برجی کی حضر